السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم لکا الحمد و لکا شکر بے شمار اللہ کی تعریف اللہ کی حمد و سنا اور اس کا شکر جس نے ہم کو اس قدر ٹھنڈی ہواوں کے پیچ رات کی تاریکی میں اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا اللہ رب العالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے ہمارے ایک ایک لمحے کو قبول فرمائے اور یہاں پر بیٹھ کر جتنی بھی ہم نے سانسے لیے ہر نکل لے والی سانس کو قبول فرمایا ہے اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنایا ہے کامیاب وہی لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرتے ہیں اور جو ایمان لانے کے بعد بھی اچھے کام نہیں کرتے ایک دن انہیں نقصان کا گھاٹے کا سامنا کرنا پڑا ہے اللہ رب العالمین پرانے کریم میں اشارت فرما رہا ہے ان الانسان لفیقی تمام انسان گھاٹے میں اللہ 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 کی اتاعت کرنے والے ہیں وہ گھاٹے ہاں نہیں ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کری ہے وہ اس گھاٹے سے بچ گئے اس خسارے سے بچ گئے وہ لوگ نہیں گھاٹے اب یہ میں کل بھی کہی تھی یہ بات اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھاٹے سے بچنا یعنی نفع والا ہونا آخری سانس تک قائم رہے ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جب ہماری روح نکالنے آئے تو وہ دیکھتے ہی خود لرز جائے اس کے پاس تو بے پناہ سرمایہ ہے اور ایسا سرمایہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور اس سرمایہ کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کی کوئی قیمت نہیں ہے انمول سرمایہ ہے اس کے لئے ہمیں کرنا پڑے گا وامل السالحات ساری زندگی اچھے کام اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے آپ اس وقت ہی ہاں جمع ہیں بہت اچھا کام کیا اور مفتی صاحب نے آپ کو وہ عائنہ بھی دکھا دیا سبق سمجھا دیا کہ انمال آمالو بینی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو اس سے پتا یہ چلا کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے اپنی نیتوں کو پاکیزہ بنانا ہے اپنی نیتوں کو سترہ کرنا ہے اور قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے قدف لاہ من تزکہ بے شک وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے آپ کو سترہ کیا جب انسان پاک صاف سترہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے وَدَكَ رَسْمَ رَبِّهِ جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو رب کائنات اس کو یہ مرتبہ یہ رتبہ یہ عنام عطا فرماتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ہوترام کام کام صرف ایک مخلوق نہیں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ قبر میں بعد میں پہنچے گا وہ قبر کے گڑے میں رہنے والی جو مخلوق ہے جن کو سام بچھو کیرے مکوڑے کہتے ہیں جو قسم قسم کے ہیں جو اپنے آپ کو پانک سام سترہ کر کر جب وہاں جائے گا تو اس کے جانے سے پہلے پہلے وہ ساری مخلوق آپس میں مٹنگ کر کر یہ کہہ دے گی کہ یہ جگہ خالی کر دو کہ اس میں اللہ کا دوست آنے والا ہے پاک سام سترہ انسان آنے والا ہے وہ آنے والا ہے جس کو اللہ نے پسند آج ہم ایمان والا ہونے کا مومن ہونے کا نمازی ہونے کا دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کبھی اس حدیث کی روشنی میں جائزہ لیے تھوڑا سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے نئے کیا پہچان بتایا کیا شرط ظاہر کی ہے آپ سنتے ہیں اکثر علومہ سے لَا يُمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ اَكُونَ اَحَبَّ سمجھ رہے ہیں احبا اور اس کا جوڑ پھر کہیں سے لگایا مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَئِنِ یعنی دنیا میں انسان کو یا تو ماباپ سے محبت ہوتی ہے یا ماباپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے اور پھر جمعی کہہ دیا کہ تمام انسان یعنی تمہارے دلوں میں ماباپ سے اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ میری محبت نہیں ہوگی تو تم مومن نہیں ہو سکتے کیا نہیں ہوگی بولو زور سے یہ لفظ کیا نہیں ہوگی تو پتہ چلا کہ مومن ہونے کے لیے عاشق رسول ہونے کے لیے اللہ والا ہونے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے محبت سمجھ رہے ہیں آپ اگر آپ کے دل میں ماباپ کی محبت ہوگی تو ان کی تاثیم کرو اور اگر محبت نہیں ہوگی تو مو موڑ کر نکل جاؤ سمجھ رہے ہیں آپ آپ کے دلوں میں اگر نماز کی محبت ہوگی تو پھر کاروبار کو قربان کرتے وقت مقررہ پر حاضر ہو جاؤ نماز سے محبت نہیں ہے اگر نماز کیلئے کبھی جاتے ہیں تو وہ بھی مال کی غرض سے مال کے غرض کہ کاروبار میں برکت ہو جائے گی چلو نماز پڑھیں سمجھ رہے ہیں آپ یقین نیت درست ہو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو کچھ کرنا ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے نیت کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرنا ہے تین چیزوں کی طرف بڑی اہم ہیں اور بھی ہیں لیکن تین باتیں آج ہمارے اندر یہ گشت کر رہی ہیں اکثر ہیں سب میں تقریبا ہم اللہ کو مانتے ہیں جتنے بھی ہم یہاں ہیں الحمدللہ کوئی غیر اللہ کو ماننے والا ہیں سب اللہ کو ایک مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن کو مانتے ہیں ہے نا ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں نہیں آئیے سمجھے ہونا یہ چاہیے جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ ہی کی ماننی ہے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کی کو ہٹا کے بس کو تک ہی رکھا ہونا یہ کہ کو اور کی دونوں کو رکھنا ہے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور ان کی ماننی ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن کی یہ ہے نا بات بتائیے مانتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے برعکس یہ ہے کہ ہمیں شیطان ہم نے شیطان کو دشمن مانا شیطان کو اپنا دشمن مانا ہم شیطان کو دشمن مانتے ہیں لیکن بات دشمن کی مانتے ہیں بات شیطان کی مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے ہیں کسی کی مانتے ہیں دشمن کی مانتے ہیں تو بھئی جس کی مانو گے تو پھر کیا ہوگا تم دشمن کی مانو گے سارا زمانہ تمہارا دشمن ہو جائے گا تم چاہنے والوں کی مانو گے تو سارا زمانہ تمہیں چاہنے والا ہوں تم اس پاک میں نیاز اللہ شانہو کی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے تو ساری دنیا تمہاری مانو گے تمہیں چاہنے والا ہوں یہ آج ہم نے ان بچوں کو پرہ حضرات کو جو بلایا ہے یہ ایک سمجھ لیئے میں بڑے ذمہ داری سے خاص طور سے ہمارے علماء اور آپ حضرات سے بھی یہ میں نے ایک دروازہ کھولا ہے اپنے سٹیجوں کے لیے یہ میں نے ایک دروازہ کھولا ہے جو بند ہوئے تھا ابھی ہمارے طرف یہ دروازہ بند تھا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں ہاں جدر نظر دوڑاؤ کانوں کو کرو تو آواز ہی آتی ہے کہ جماعت اہل سنت کے اندر کرہ نہیں ہے خوش الحان قاری نہیں ہے اور یہ خلا لگتا ہے آج میں نے وہ دروازہ کھولا ہے تاکہ دوسروں کو آپ سینہ ٹھوک کر یہ جواب دے سکیں کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اندر بڑے ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہترین کرت کرنے والے موجود ہیں میں نے بہت بہت تراش کر یہ ہیرے حاصل کرے ہیں میں نے بہت خنگول کر یہ ہیرے تلاش کرے ہیں سمجھ رہے ہیں ہاں تاکہ ان کی چمک سے ان کی چمک سے کچھ ہمارے دلوں کو بھی زیہ حاصل ہو جائے ہمارے دلوں کو نورانیت مل جائے اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں بچے کتنی عمر کے سمجھ رہے ہیں لیکن الحمدللہ اس معصوم سے چھوٹے بچے نے یہ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے تھے لیکن رحمان کی تعریف کرتے میں قرآن کا تذکرہ جب کیا تے دلوں کی دنیا جگمگانے الرحمان واللم القرآن کا جب اپنی زبان سے ادا کر کر ہمارے سامنے اپنے انداز کا اظہار کیا تو حقیقت یہ میں اپنے وجدان سے بتا رہا ہوں اے اُٹھ سے ساجی جی میں آنے والوں آج کی شب میں بیٹھنے والوں آج تم سب ان بچوں کی تلاوت کے ذریعے مقبول ہو گئے تو کہ ایک بچے کی تلاوت کرنا پورے بستی کی نجات بھارے تکبیت بھارے رسالت ارسے مبرد بڑوں نے بھی تلاوت کی ہے برامت مانئے گا کہیں گے بچوں کو کیوں کہہ دیا انہوں نے کیا وہ قرآن نہیں پڑھا یہ بڑے جو ہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کسی گناہ کا دخل ہو سکتا ہے لیکن ان معصوم پر ابھی گناہ کا دخل نہیں ہے یہ پاک ہے یہ ابھی ان کی عمر کے اعتبار سے دیکھ لیں ابھی ان پہ تو شرعی حدود بھی لاغو نہیں ہے یہ بچے پاک ہیں اور جب پاک لوگ کسی پاک محول میں چلے جائیں تو پھر اس محول کے قبول ہونے میں دیر نہیں لگی انہوں نے تو تلاوت کر یہ قسم کدا کی ایک بستی کی نجات صرف ایک بچے کے بسم اللہ پڑھنے پر اللہ نے فرما اپنے بچوں کو اس انداز سے قرآن کی طرف لگاؤ ابھی ماں صاحب کہہ رہے تھے نا ڈاکٹر انجینئر بناؤ ٹھیک ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیا آج سے پہلے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سو سال پہلے جب اتنے مدر سے نہیں ہوا کرتے تھے تب بھی جب اتنے سکول ہوا نہیں ہوا کرتے تھے تب بھی بتاؤ مسلمانوں میں ڈاکٹر رکیم بنے کیا نہیں بنے بڑے بڑے ڈاکٹر بنے کیا نہیں بنے بڑے بڑے انجینئر بنے کیا نہیں بنے بڑے بڑے پلاسفر بنے کیا نہیں بنے اتنے سکول نہیں ہوا کرتے تھے پہلے تو زیادہ تر مدرسوں میں ہی پڑھایا جاتا تھا زیادہ تر ہاں اور امام اہل سنت فاظلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بتاو کون سے سکول میں پڑھیں سکول میں پڑھایا انہوں نے نہیں پڑھا نا لیکن اللہ اکبر امام اہل سنت کی شان یہ ہے کہ آپ انجینئر بھی تھے آپ فلسفر بھی تھے آپ ڈکٹر بھی تھے آپ سینٹس بھی تھے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو امام اہل سنت کے اندر داخلے کسی شعبے بھی بات کرنے ہے نا قرآن میں تو ہر چیز کا علم موجود ہے اگر قرآن کریم ہے تو قرآن حکیم بھی ہے قرآن کریم ہے تو قرآن حکیم بھی ہے بس ضرورت محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے اور محنت کب کرتا ہے انسان جب میں آگے جہاں سے بڑھا تمہیں آ جائیں جب کسی چیز کے حاصل کرنے کی محبت ہوتی ہے محبت اگر ڈاکٹر بننے کی محبت ہوگی تو محنت کرے گا ہے حافظ بننے کی محبت ہوگی تو جب تک اس چیز سے اس کلام سے اس شعبے سے محبت رغبت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ لاکھ ڈنڈے برسالے ٹکے دیلے پڑک پڑک کے مار لیں نہیں ہوگا محبت آگئی تو ایک سال کا کام ایک دن میں کر کے دکھاتے گا بعدے بعدی ماہ آتی ہے ہمارے پاس اور والد آتے کہ حضرات پڑھتا ہی نہیں ہے تو لیکن پانس ہو جاتا ہے پھر کیسے پانس ہو جاتا ہے کہ نہیں پڑھتا نہیں ہے لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے نا تو پھر کھانا بھی نہیں کھاتا امتحان کے دنوں میں رات دن بس کتابوں میں گسہ رہتا ہے رات دن لیکن اس کے علاوہ بتا چلا کہ اس کو محبت ہے تو یہ سالوں کا کام دنوں میں کر کے دکھا دیتا ہے سالوں کا کام اور اگر محبت نہیں ہوگی تو ایک کلاس میں فیل ایک ہی کلاس کے اندر کئی سال لگا جاتا ہے نا سمجھ رہا ہے اسی طریقے سے کسی بھی کسی بھی معاملے میں جائیں آج یہ سب دنیا میں جو آگ لگی پڑی ہوئی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے محبتیں نکل گئی ہیں نفرتیں بھریویں ہیں بھائی کو بھائی سے نفرت ہے بہن کو بہن سے نفرت ہے اولاد کو ماباب سے نفرت ہے بیوی کو شوہر سے نفرت ہے شوہر کو بیوی سے نفرت ہے سمجھ رہے ہیں پڑوسی کو پڑوسی سے نفرت ہے نفرتیں 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 سمجھ رہے ہیں ہاں ہاں جب یہ نفرتیں آگئیں تو پھر پھر تو دنگئی ہونے ہیں پھر کیا ہونا ہے لڑائی ہونی ہیں مار کے ہونے ہیں نا اور جب محبت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا پھر وہ یہ ہوگا کہ ایک مار ہے تو لے بھائی تو اور مار گئی تو خوش ہو جاؤ تو خوش ہو جاؤ تو اپنے اندر محبتوں کا محول بناو گھر سے شروع کرو گھر سے پہلے ماباب کی محبت آ جائے گی تو پھر تازیم شروع ہو جائے گی پھر یہ فکر نہیں کرے گا کہ میں نے کھایا نہیں کھایا پھر یہ سوچے گا برسو میرے ماباب نے مجھے پال بوس کر جو اتنا بڑا کرو برسو وہ بھوکے رہے ہیں آج میں ان کے لئے بھوکا رہ کر دکھا دوں تو میرا یہ یقین ہے میرا یہ یقین ہے تو ایک دفعہ بھوکا نہ رہنا بلکہ بھوکا رہنے کا ماباب کی محبت میں ارادہ کرنا اللہ غیب سے مدد کے دروا دے مہا سے تجھے دے گا تیرے گمان میں بھی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ بھوکا محبت کی میم یہ دعوت دے رہی ہے اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو اگر کچھ مقام چاہتے ہو تو اپنا مجاز محبت والا بناو اور ہاں یہ دعوت دیتی ہے ہاں یہ دعوت دیتی ہے کہ اگر دنیا میں اور آخرت میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہمایت چاہیے سمجھ رہے ہیں میری بات میں میں محبت کے ایک ایک حرف کی بات کو بتا رہا ہوں صرف محبت کیا چھپا رکھا ہے اس نے اپنے اندر محبت کا میم کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر عزت چاہتے ہو مقام چاہتے ہو تو محبت کا محول بناو اور اگر ہمایت چاہتے ہو کیا چاہتے ہو ہمایت کس کی اللہ اور اس کے رسول کی ہمایت تو اللہ کیا چاہتا ہے تو آپس میں محبت قائم کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اِنَّمَ الْمُمِنُونَ اِخْوَا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں مومن مومن ہیں اخوت قائم کرو محبت قائم کرو سمجھ رہے ہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہمایت مل جائے تو پھر محبت والا محول بناو سمجھ رہے ہیں پھر آگے آ جائے گا با کیا آئے گا یہی ہے نا اگر تم سمجھتے ہو غلطی کر رہا ہوں تو بتا دینا یہ علمہ سے تو کہیں نہیں رہے تم بڑے سمجھ دار تمہارے پاس تو کوئی دنیا مٹھی میں ہے ہاں تم مفتی ہو کے بھی مفتی ہو تم مفتیوں کی ٹانگیں کھیچتے ہو میں تم سے ہی کہہ رہا ہوں اگر کوئی غلط بول رہا ہوں تو بتا دینا بھائی محبت لکھنے میں دو مہنے بتا دیئے تیسرا کونسا ہے چار ہیں اس میں چار ہر سمجھ رہے ہیں تو باہ آگیا پہلے دو سمجھ میں آگئے اگر کوئی مرتبہ چاہیے عزت چاہیے مقام چاہیے تو کیا کرو محبت اور بنیاد کیا ہے تم مومن ہو ہی نہیں شکتے جب تک تمہارے دلوں میں محبت نہیں ہوگی جناب محمد رسول بات نہیں سے محبت سے چل رہی ہے دیکھ لو مومن کب بنو گے محبت چونکہ وہاں اعلیٰ درجے کی بات تھی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میری محبت نہیں ہوگی لیکن اس پردے میں پیغام کیا ہے سارا کھیلی محبت کا سارا کھیل سارا کامی محبت کا ٹھیک ہے دو سمجھ میں آگئے تیسرا بات اگر چاہتے ہو بات سے برکت ہے بات سے کیا ہے اگر اپنے کاروار میں اپنے اپنی زندگی میں اپنے ایمان میں اپنے معاشرے میں اگر برکت چاہتے ہو تو محبت پیدا کرو برکتیں آ جائیں روزگار میں برکت آ جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اگر چاہتے ہو تمہارے روزگار میں برکت ہو تو اپنے بہن بھائیوں سے آپت میں رشتہ داروں سے محبت رکھو جوڑ رکھو اللہ تمہاری روزی میں برکت دا فرما سمجھ رہے ہیں آپ تو بے با جو ہے وہ یہ چھپائے بے اپنے آگے کیا رہے گیا تاں ٹھیک ہے نا اب یہ تاں کیا پیغام دے رہا ہے تاں یہ پیغام دے رہا ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر کی تاریخی دور ہو جائے قبر کا اندھیرہ دور ہو جائے تو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت کا محال بتاؤ قبر میں جاؤ گے پہنچانا ہو تاریخی دور ہو جائے یہ تمہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ باتیں یہ تو بزرگوں کی معاملات ہیں یہ لیمارفت کی باتیں یہ کتابوں کی نہیں سمجھ رہے ہیں ہاں ساکی کے ہیں میں کشبی ساکی ساکی کے ہیں میں کشبی ساکی اجمیر میں دہلی کلیر میں ساکی سمجھتے ہو ساکی کس کو کہتے ہیں ہاں اور پینے کے بعد کیا ہوتا ہے پینے کے بعد سب سے پہلے آنکھوں میں نشاہ آتا ہے کہا آتا ہے پینے کے بعد سب سے پہلے آنکھیں بعد میں سارے آ جا پہلے آنکھوں سے بدل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب دیکھو یہ دنیا والوں کی باتیں ہیں اور یہ اہل معرفت کی صوفیہ کی بات کیا ہیں پیتے تم بھی ہو پلانے والا تمہیں بھی ہے پلانے والا ہمیں بھی ہے لیکن تمہارے پینے میں ہمارے پینے میں ہمارے پلانے والے میں تمہارے پلانے والے میں فرق ہے دنیا دار دنیا دار پلانے والا چہنم میں لے جائے گا دیندار پلانے والا جنت میں لے کر جائے گا ساکی کے ہیں میں کشبی ساکی اجمیر میں دہلی کلیر میں ساغر کی نہیں جن کو حاجت نظروں سے پلایا کرتے ہیں ساکر کی نہیں جن کو حاجت نظروں سے پلایا کرتے ہیں سبحان اللہ درود پاک پڑی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم سلاطم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عاشق کا مجاز سنے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو میں نے وہ بات کہہ دی اس کے اس کی ترجمہ نہیں کری تھی یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی یہ باتیں بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں یہ صحبت سے ملتی ہیں سمجھ رہے ہیں ہے نا ہاں یہ جو میں نے آپ کو محبت کی ہر ہر کی تشریح کر کے بتائی ہے تا سمجھ رہے ہیں تا سب سے خطرناک جگہ ہے قمر اندھیری کو اٹھری ہوگی ہاں اگر اس کی تاریخی کو دور کرنا چاہتے ہو اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں اے نبی کی غلامی کا دم بھرنے والوں پھر اگر چاہتے ہو کہ قبر کی تاریخی دور ہو جائے واپس میں محبت کا محال چھوڑ تو یہ سارے جگڑے سمجھ رہے ہیں جو رب کا ہے وہ سب کا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سب کا ہے اس کا کوئی ہو یا نہ ہو وہ سب کا ہے اللہ نے نبی کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے تو جو ان کا ہو گیا اس کے در سے بھی رحمت تو دوسرے حاشر کا بھی جانس سن بات پینے والی چل گئی تو اس کا سنیں کیا کہہ رہا ہے یہ معرفت والے کیا کہتے ہیں پلاتے تو پلاتنے والے تمہیں بھی پلاتے ہیں پلانے والے ہمیں بھی پلاتے ہیں ایسا نہیں ہے مولانا صاحب کو کوئی نہیں پلاتے ہیں اور جتنے موریدیں یہ تو سب سمجھ لیں کہ ان کو پلانے والا کوئی ہے ہے نا اب تمہارے اندر ظرف کتنا ہے اس کو برداشت کا وہ تم جانو تو وہ عاشق جب سچا دیوانہ ہو جاتا ہے سچا ہو جاتا ہے بس تو جان میں جان ٹھیک ہے نا پلا دے جتنی جی چاہے تیرا انام ہے ساقی پلا کر ہوش میں رکھنا بھی تیرا کام ہے ساقی پلا دے پلا پلایا پلایا میری تو کوئی بس ہاتھی نہیں ہے میرے اندر کوئی طاقی تو نہیں ہے پلا دے دے عطا کرنے والے عطا کر ہو عطا کر لیکن اس کی صلحیت بھی دے دیو میں اس کا کیا استعمال کرنے کیسے استعمال کرنے پلا دے جتنی جی چاہے تیرا انام ہے ساقی پلا کر ہوش میں رکھنا بھی تیرا کام ہے ساقی ابھی بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے حضرات کے ہاتھ چوم رہے ہیں مولانا صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں بعض سے لوگ اس پر سوچ رہے ہوں گے لیکن یہ سب محبت والے لوگ ہیں تو دوسرے شیر میں کیا کہہ رہا ہے دیکھئے تیرے دستِ کرم کو چوم لینے کی طمنا ہے مجھے پینے کی حسرت تو برائے نام ہے ساقی یہ تو میں نے ایک بہانہ بنایا ہے لیکن اصل تو کیا ہے تیرے دستِ کرم کو چومنا چاہتا ہوں کسی بہانے سے یہ تو ایک بہانہ بنا لیا میں نے کلوں کو بھی نہیں جام ہی پکڑ کے چوم رہا ہاتھ ہی پکڑے تو یہ سوچتے چلو نظرانہ دینے کہ بہانی چوم دیں پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے کام تو مولانا صاحب کا ہے ان کا نظرانہ ہے آ حضرت کے باز رہے تو بات یہ ہے کہ حضرت اسی بہانے کچھ برگت مل جائے اللہ اس یقین کو قائم رکھے اور مجھنکم بے ناکارہ سے جو امید رکھی اللہ اس میں دعا کر دیں کہ کامیابی عطا فرماتے ٹھیک ہے تو آج کی یہ محفل یہ پروگرام یہ ہم اپنے ایک دن وہاں پہ بھی کرتے ہیں اس آل سواب کی نہیں وہ بھی بہت ہے لیکن یہاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم سے محبت رکھنے والے ہیں جن سے ہمیں محبت ہے ان میں ساری لوگ جو ہیں وہاں نہیں جا پاتے ہیں تو اس بہانے یہاں جمع ہو جائیں یہ جلسہ نہیں ہے بھائی اس کو یہ مت سمجھنا یہ جلسہ ہے یہ جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ عرص کی محفل ہے یہ عصال سواب فاتحہ کی محفل ہے اس میں جلسوں کے انداز سے تھوڑا انداز اس کا ہم نے الگ رکھا واہ ہے الگ رکھا واہ ہے یہ جلسہ نہیں ہے یہ جلسہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بھائی ہاں کبھی آپ سوچیں یہ جلسے جلسے عادت سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ سمہ خراشی میں مزہ میری میں چلے جاتے ہیں منتظمین کی نیتوں میں بھی فرق آ جاتا ہے جب تک جلسہ نہیں ہوتا جب تک تو یہ مجاز ہوتا ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے دین کا کام کرنا ہے پنڈال لگ رہا ہوتا ہے دین کا کام کرنا ہے دین کا کام کرنا ہے کس لیے کرنا ہے لیکن جب جلسہ اور پنڈال سب تیار ہو جاتا ہے نا اور علماء اور ناتخان اور پبلک یہ آنے کا وقت ہوتا ہے اب کیا مجاز ہو جاتا ہے ذرا سی دیر میں میرا جلسہ فیل نہ ہو جائے کئی میری بدنامی نہ ہو جائے میرا جلسہ ٹاپ کا ہو واو واہ ہو علاقے میں نام ہو چرچہ ہو پتہ یہ چلا کہ جلسہ کرنے سے پہلے نیت کچھ اور تھی جب جلسہ منقب ہوا وقت پر اب نیت بدل گئی اب یہ ہے کہ میرا فیل نہ ہو جائے میری تبنامی نہ ہو جائے سمجھ رہے ہیں آپ پر ہمیں الحمدللہ اس کی فکر نہیں کتنے لوگ آئیں گے کتنے آنے ہیں ہمیں جو کام کرنا ہے کیونکہ یہ یہ عرص کی محفل ہے یہ کہیں گے محفل ہے یہ یہاں پر فیضان بانٹنے کے نیے ہیں فیضان لینے والے آئے ہیں صاحب عرص کا اور فیضان بانٹنے والے آئے ہیں اب وہ یہ پلا دے جتنی جی چاہے تیرا انام ہے ساقی پلا کر ہوش میں رکھنا بھی تیرا کام ہے ساقی ہے اتنا طویل اتنی لمبا وقت گزر گیا ماشاءاللہ آج بس یہ میں چاہتا ہوں میری ہو سکتا ہے آپ کو اتفاق نہ ہو ہمارے علماء سے بھی گزارش کروں گا یہ جو بچے تیار ہو رہے ہیں ان کو میدان میں لائیں اور عظمت قرآن کا اس شکل میں اظہار کریں عظمت قرآن کا ہاں کیونکہ قرآن کہ مقدس کلمات خود موجز نما ہے ہم بڑے بڑے واقعات پڑتے ہیں آپ نے بھی پڑے ہوں گے کہ قرآن کی تلاوت سن کر صاحب اسلام ہو گئے تلاوت قرآن کی تلاوت سنی چوری کرنے گئے تھے ڈاکہ ڈالنے گئے تھے فضیل میں نیاز تلاوت قرآن کریم سنی دل کی دنیا بدل گئی اور وقت بے مثال اللہ مالے بنے قرآن کریم کے الفاظ اپنے اندر خود ایک موجزہ رکھتے ہیں کسی کے سمجھ میں آئے نہ آئے اگر آدمی تجویت کے ساتھ درتیب کے ساتھ تھنگ سے پڑھے تو قسم خدا کی وہ قرآن کے مقدس کلمات رحمت الہی کا تیر بن کر دل میں اترتے چینے جاتے ہیں اور بڑے بڑے بھٹکے رہ پر آ جاتے ہیں اب یہ آپ نے سنا بتائیے سارے لوگ نہیں جانتے آپ اس کا مطلب اس کے ماں یہ بھی نہیں پتا کون سے بارے میں لیکن جب بچہ پڑھ رہا تھا یہ بچے پڑھ رہے تھے یا بڑے کوئی بقاری پڑھتے ہیں بتائیے اچھا پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی دل کھچتا ہے ادھر دل کھچتا ہے نا اور جن کو قرآن سے محبت ہے ان کا دل نہیں کھچتا بلکہ وہ دیوانی ہو جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں جب فرشتہ امتحان لینے کے نئے اور اللہ کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ رکعہ ذکر کرتے کرتے تو ابراہیم نے کہا پھر سناؤ وہ ذکر پھر سناؤ سمجھ رہے ہیں سب کچھ دے دیا واقعہ بڑا میں اشارہ دے دیا مال بھی دے دیا گھر کا سمان بھی دے دیا سب کچھ پھر بات میں کہا مجھے ساتھ لے چلو میں ان ریوڑوں کی دیکھ بھالی کر لوں تو مجھے اللہ کی تعریف سنا دے رہنا میں تمہاری خدمت کرتا رہا سمجھ رہے ہیں تو الحمد اللہ آج کہا آپ لوگوں کی یہ محبت کا اظہار میرا یقین ہے بارگاہ کبریاں میں مغبول ہے اتنی دیر تک آپ کا بیٹھا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے بٹھا کے رکھا ہے آپ اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جب بٹھایا ہے تو مالک دینے والا ایسا سخی ہے کہ ضرور نوازے گا اس کے خزانے لا مہد اب وقت دعا ہے اپنے دل اور دماغ کو بارگاہ کبریاں اور مصطفیٰ کی طرف لے کر چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم کے توصل سے رب کی بارگاہ میں نہ لگا لو پھر اس کے بعد سارے بھائی عدب کے ساتھ مصافی کے بعد یہ ہم نے تقسیم کرنے کے نئے یہاں کچھ کمبل ہیں ہم نے بریانی سالن زردہ یہ تو اکثر تقسیم ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ختم بھی ہو جاتا ہے کچھ دن کچھ زیادہ فائدہ ہو لوگوں کو کچھ دن یہ چلیں موسم بھی ہے تو اس لئے ہم نے زردہ بریانی یہ تقسیم کرنے کے وجہ لڈو یا بالو شاہی تقسیم کرنے کے بھی ہم نے سجا مکمل تقسیم کر دیتی تھے اب جس کے بھی جس کے وہ سب لے کے جائیں عدب کے ساتھ سب آپ کے نئے اور اندر عورتے ہیں کچھ لوگ اندر بھی پہنچا دیں تاکہ وہ بھی تقسیم کریں وہاں بھی تقسیم کریں